انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کی پاکستان آمد سیکیورٹی کے سخت انتظامات انگلینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف سات ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے جمعرات کو پاکستان پہنچ گئی ہے پہلے چار میچوں کی میزبانی نیشنل سٹیڈیوم کراچی کرے گا جبکہ باقی تین میچز کذافی سٹیڈیوم لاہور میں کھیلے جائیں گے دوستو سبسکرائب کریں گلزار فیصل ٹی وی کو تاکہ آپ لوگوں کو سپورٹس کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ڈائریکٹر کمرشل اسمان وحید کے مطابق کراچی میں ہونے والا پہلہ ٹی ٹوئنٹی میچ سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے اہم کردار ادا کرے گا انہوں نے کہا کہ شائقین اس میچ کی ٹکٹ خرید کر وزیر آزم کے سیلاب ریلیف فنڈ میں رقم اتیا کرنے پر پی سی بی کی مدد کر سکتے ہیں خیال رہے کہ انگلینڈ کرکے ٹیم سترہ سال بعد پاکستان کا دورہ کر رہی ہے اور یہ میچ اکتوبر میں ہونے والی آئی سی سی میز ٹی وی کے ٹی ٹوئنٹی اور ورلڈ کپ کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہیں چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے قومی کرکے ٹیم کے سکارڈ کا اعلان کر دیا ہے دورہ پاکستان پر آئی انگلینڈ کی ٹیم سے سات ٹی ٹوئنٹی میچز میں مقابلہ کرنے کے لیے الگ ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے جن میں بابا رازم کپتان، شاداب خان، وائس کپتان، عامر جامال، عبرار احمد، عاصف علی، حیدر علی، حارس روف، افتخار احمد، خوش دیل شاہ، محمد حارس، محمد حسنین، محمد نواز، محمد وسیم، نسیم شاہ، شانواز دھانی، شان مسود اور عثمان قادر شامل ہیں دوستو خیال رہے کہ شاہین شاہ آفریدی، محمد رزوان اور فخر زمان انگلینڈ کے خلاف سیریز میں نہیں کھیل سکتے محمد رزوان